آدھاب ناظرین نیوز انسائیڈر ٹون فور سیون کی آواز آپ کے روبرو میز بان حاجر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے ناظر آج کی اہم خبروں پر پہلے نیوز انسائیڈر کی پوری ٹیم بلخصوص ایڈیٹر انچیپ مسعود ملک کی طرف سے اہل اسلام بلخصوص اپنے ناظرین کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات ملک کے ساتھ ساتھ کال جمع کشمیر میں بھی عید الفطر کی تقریب مذہبی عقید و احترام سے منائی جائے گی اس سلسلے میں درگاہ حضرت بل اور جمعہ مسجد سرنگر میں نماز عید کے سب سے بڑے اجتماع منعقد ہوں گے عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر حسین شاہ نے عوام کو عید کی مبارک بات پیش کی ہے کل پونچ میں خوئے ملٹنچہ حملے کے خلاف آج جمعہ میں کئی سیاسی پارٹیوں نے کیا زبردست احتجاج شیو سینہ نے پاکستانی قومی پر چم کیا نظرات پونچ میں ہوئے حملے کی ذمہ داری جیش محمد تنظیم سے منسلک پی اے ایف ایف نے لی زراعہ مشن یوت پروگرام کے لیے چیف سیکٹری ارن کمار مہتا اور سی ای او شاہد اقبال چودری کو ملا وزیر عظم کا ایوار یوٹی میں مشن یوت کے تحت ہزاروں نوجوانوں کو ملا روزگاہ باجپا کے یوٹی چیف رویندر رینہ نے پونچ میں مارے گئے فوجی جوانوں کو کیا خراج تحسین پیش کہا جوانوں کی شہادت کو رکھا جائے گا ہمیشہ یاد کشتوار میں محکمہ ٹوریزم کی جانب سے پہلی بار اپنی نویت کا سن تھن فیسٹیول کا ہوگا اینکاد 39 اور 30 اپریل کو فوج کے اشتراک سے سیاحتی میلے کا ہوگا آگاد ڈی سی کوپڑا ڈاکٹر ڈی فوڑے ساگر نے لوگوں کو دی عید کی مبارک باد کہا یہ عید ہم سب کے لیے آمند کی نویت لے کر آئے ایس سی پی کوپڑا یوگل منحاس نے عوام کو عید الفطر کی مبارک باد پیش کی اور ڈلی میں پھورسز بجٹ میں مبینہ غلط استعمال کے لیے ڈلی کے پولیس کی بشنر نے دیا تحقیقات کا حکم خصوصی ٹیم دی تشکیل اور اب ان خبروں کی تفصیل ملک کے ساتھ ساتھ کل جمعہ کشمیر اور یوٹی میں بھی عید الفطر کی تقریب مذہبی جو شکھروش سے منائی جائے گی عوامی نیشنل کانفرنس کے سرپرست بیگم خالدہ شاہ اور نائب صدر مظفر شاہ نے عید الفطر کے موقع پر جمعہ کشمیر کے عوام کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اپنے عید پیغام میں این سی نائب صدر مظفر شاہ نے کہا کہ اس عید پر اللہ ہماری روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور یہ عید ہمارے لئے باعث مسرت اور شادمانی لے کر آئے پونچ میں ملٹنٹو کے ہاتھوں فوجی جوانوں کی ہلاکت کے خلاف جمعہ میں کئی سیاسی جماعتوں نے زبرست احجاجی مظاہرے کیا ڈوگرہ فرنٹ شیوسینہ نے حملے کے خلاف احجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے پڑوسی ملک پاکستان کا پرچم بھی نظراتش کیا مظاہرین نے پاکستان کے خلاف جم کر نارے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ دشتگردوں اور پاکستان کے خلاف موسرکاروائی کی جائے پیشے جمعوں سے مشکور امد بخت کی ریپورٹ میں پل جم کرتا ہوں اور سرکار سے چتابلی دینا چاہتا ہوں پاکستان کا مدیش منتری اگر ہندوستان کے اندر آیا تو انچے انٹ بجا کر کے رکھ دے گے کوئی بلانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہ جو گھٹنا گھٹی ہے جس میں چھے لوگ ہمارے ہندوستانی ہمارے جو ارمی کے لوگ ہیں جو بھارے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں ان کا پدلہ ہم کو لینے پڑے گا مانونی رائنہ سنگی ایک بار جن کے گھر کے اندر کھانے کو نجدانے ہمارے چلی بنانے جو ابھی عید منا رہے اور عید منا رہے پر ہمیں پاکستان کھانے کو نہیں ہے ملٹنس ان کے اندر اپنی دورستہ بنانے کے لیے اتھیار ضرور ہے اس لیے میں مانگ کرنا چاہتا ہوں یہ جو پوری گھٹنا گھٹی ہے دنسرا بالا کو اگر ہوگا سرہدی زلہ پنش میں فوجی گاڑی پر ملٹنٹر حملے کی ذمہ داری جیش محمد تنظیم سے وابستہ پی اے ایف ایف نے قبول کی ہے آپ کو بتاتے چلے کالپ فونش میں ملٹنٹر نے ایک چلتی فوجی گاڑی پر دعوی بولا جس کے نتیجے میں پانچ فوجی جوان حلاق ہو گئے وزیر اظم ایوارڈ کے لیے جمعہ کشمیر میں مشن یوت کو منتخف کیا گیا جمعہ کشمیر میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مشن یوت پروگرام کو خاص طور پر زمینی سطح پر عمل آیا گیا یہ ایوارڈ چیف سیکٹری ارن کمار مہتا اور سی ایو یوت مشن شاہد اقبال چودری کو مشن یوت کو زمینی سطح پر کامیاب بنانے کے لیے دیا گیا پیش شیخ عادل کی ریپورٹ بھارتیا جنتہ پارٹی کے لیڈران نے آج ملیٹنٹ حملے میں مارے گئے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا بھارتیا جنتہ پارٹی کے لیڈران جن میں ترنچگ کویندر گپتہ اور باجپا کے یوٹی چیف رویندر رینہ شامل تھے باجپا کے یوٹی چیف رویندر رینہ نے کہا کہ جن فوجی جوانوں نے وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جانیں نچھاور کی ہے ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس قائرانہ حملے میں ملوث دشتگردوں کو جلد ہی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا پیش جمعہ سے مشکور امدبخت کی ائرپورٹ ساتھیوں آج دو دیوستی پرواز پر یہاں ہمارے مہامنتری سریمان تلوچک ساوائے آج کے اس بیٹھک کے عرم میں جیسا کی اپنے ان ویر جھاوباس سینی کونکوش ادھاس امن آپ سب نے ہم سب نے ارپید کیے جو ماتری بھونی کی رکشہ کتے کتے جنہوں نے اپنا ولیدان دیا بہت ہی دور بھاگے پورن اور قائلتہ پورن آقا کی حملہ جو سیما ورطی زلہ کنچ مکل ہوا چھت کر پیٹ کے پیچھے وار کیا گیا جب گھنے جگلوں کے بیچ سے سینہ کا ایک واہر گزر رہا تھا ہم اپنے جامباس ویر سینی کونکو زلہ کشتوار میں پہلی بار محکمہ ٹوریزم فوج اور زلہ انظامیہ کشتوار کی اشتراک سے سنتھن فیسٹیول کا انقاد ہونے جا رہا ہے کشتوار کی برفیلی وادی سنتھن میں فیسٹیول کے دوران مختلف تمدنی اور سقافتی پروگراموں کو پیش کیا جائے گا یہ فیسٹیول 29 اپریل سے 30 اپریل تک منایا جائے گا فیسٹیول کو منعکت کرانے میں زلہ ترکیاتی کمیشنر کشتوار نے اہم رول ادا کیا ہے زلہ انظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس فیسٹیول میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرے زلہ ترکیاتی کمیشنر کپوارا ڈاکٹر ڈائفوڈے ساگر دیتا تیرینے جمع کشمیر کے عوام بالخصوص کپوارا کے عوام کو عید الفطر کے مبارک موقع پر مبارک بات پیش کی ہے اور امید ظاہر کی کہ عید ہمارے لئے امن اور شانتی کا باعث بنے پیش کپوارا سے جنہیں ڈار کیے ریپورٹ جمع کشمیر اپنی پارٹی جوئنٹ سیکٹری عبد الرحیم وانی نے عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں بالخصوص جمع کشمیر کے عوام عید الفطر کے موقع پر مبارک بات پیش کی ہے وہی پر ایس ایس پی کپوارا یگل منحاص نے عید الفطر کے موقع پر زلہ کپوارا کے عوام کو عید کی مبارک بات پیش کی ہے ایس ایس پی کپوارا نے امید ظاہر کی کہ یہ تیوار یوٹی میں امن اور شانتی کا اپا ایغام لے کر آئے پیش ہے ہمارے نمائندے جنہی ڈار کی ریپورٹ مبارک بات پیش کی ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ عید ہر عید کی طرح سبھی کے گھر میں خوشیاں لائیں اور سبھی مل جل کے اس تیہوار کو منائیں اور خوشیاں بانٹیں ہمیں کیونکہ یہ عید رمضان کے بعد آ رہی ہے جس میں لوگ پورے دن جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور جو اچھی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کا عہد لیتے ہیں تو عید کے دن وہ روزہ مکمل ہونے کے بعد پھر سے عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مبارک باتے ہیں جنہی 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 جن کہ اس طریقے سے اپنے ایمان پر چل کے اور اس جلے کو اس دیش کو ایک اچھا دیش بنائیں شکریہ ڈلی پولیس کمیشنر نے سال 2022 کے مرکزی بجٹ میں فورس کے لیے مختص رکومات کے مبین طور پر گرت استعمال کی تحقیقات کا حکم دیا ہے پولیس ذرائع نے بتایا کہ تقریباً 150 کروڑ روپے کی فنڈز کا گرت استعمال کیا گیا ہے جس کی تحقیقات کے لیے دلی کے پولیس کمیشنر نے ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے موسیقی